اندور کی ایس ایس پی بنی روچی وردن مشر کے بارے میں جو باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بہت دلچسپ ہیں اور حیران کر دینے والی بھی ہیں روچی وردن مشرہ اندور کے رگل چورہ ایس دیت ایس ایس پی آفیس میں پہنچی اور مہا پر اندورن ڈی آئی جی ہری نارانچاری مشر سے چارج لیا روچی وردن مشرہ اپنے پتی اجین کلیکٹر ششانک مشرہ اور ساس تتھا بیٹے کے ساتھ وہاں پہنچی تو کسی کو اس بات کا احساس بھی نہیں ہو پایا کہ نئی ایس ایس پی آخر کیا کرنے والی ہے کبھی کوئی افسر پد بھار گھرن کرنے آتا ہے تو اپنے پریجنوں کو لے کر کبھی نہیں آتا روچی وردن نے آخر ایسا کیوں کیا اس سمائے جب یہ سب پتا چلا جب انہوں نے ایس ایس پی کی کرسی پر بیٹنیس پہلے اپنی ساس کے پیر چھوئے ان سے آشروات لیا تو یہ سب دیکھ کر سارے ہی افسر دنگ رہ گئے اور ان کو یہ لگا کہ روچی وردن مشرہ دوارہ ایک نئی مثال قائم کی گئی ہے روچی وردن مشرہ کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ بہت سخت مجاج کی ہیں آپ خاص کر محلہ اپرادوں کو لے کر ہمیشہ ان کا فوکس رہتا ہے ایک اور بات یہاں لیکنی ہے کہ روچی وردن مشرہ کے دادا جی رام بیہری لال بیالیس سال پہلے اندور کے کمیشنر تھے اور اس سمائے وہ بھی بہت سخت مجاج تھے اور اب ان کی پوتی روچی وردن مشرہ نے اندور میں ایس ایس پی کی کمان سنبھالی ہے دیکھنے والی بات یہی ہے کہ آنے والے دنوں میں اندور میں روچی وردن مشرہ کس طرح سے کانونی بستہ کو کنٹرول میں کرتی ہیں موسیقی موسیقی